اسلام علیکم ناظرین میں اشاری قرآن آپ دیکھ رہے ہیں شیبہ تیوٹیوب شینل بخرا پرکھنڈ کے بھرونگو کے اندر صبح سے لوگ بوٹ کا بحشکار کر رہے ہیں اس کی وجہ ہے کہ لوگوں کو چار مہینے سے راشن نہیں ملا ہے کرونا وارد جیسے مہماری کے زمانے میں لوگوں کو بری دقت کا سامنا کرنا پڑا غریب مزدور لوگوں کو خاص کر کے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اس کی وجہ ہے چار مہینے سے لوگوں کو راشن نہیں ملی ہے جیسے ہی پرکھنڈ کے ویڈیو کو اور پنچایت کی مکشہ کو پتا چلا تو صاحب دورتے ہوئے بھاگتے ہوئے گاؤں کے اندر پہنچ گئے گاؤں پہنچے ہیں اور لوگوں کو منانے میں لگے ہوئے ہیں دیکھئے شارق رحمانی کی یہ ریپورٹ ان کو راشن کیوں نہیں ملا اور چار مہینے سے اب تک لوگ اب تک ویڈیو اور مکشہ کیا کر رہے تھے لوگوں کہنا ہے ہم نے آستانیوں لوگوں سے بات کیا ان کا کہنا ہے کہ چار مہینے صرف چکر لگایا جا رہے ہیں کوئی ان پر دھیان نہیں دیا جا رہا ہے دیکھئے یہ ریپورٹ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں بائیں جانی جو بلو شرٹ پہن کے ماس لگایا شخص بیٹھا ہے وہ پنچایت کا مکشہ ہے اور سامنے موبائل مہارٹ موبائل ٹنٹان آتے ہوئی ہلاتی ہوئی جو میڈم پنک ڈریس پہنگا بیٹی ہے وہ بلوگ کی ویڈیو ہے وہ اس گاؤں میں پہنچی ہوئی ہیں بھرون گاؤں کے اندر لوگ کی سمسیہوں کو جاننے کے لیے کہ آخر کیا سمسیہ ہے کہ لوگ ووٹ کا بحشکار کر رہے ہیں صبح ایسی لوگ ووٹ کا بحشکار کر رہے ہیں ووٹنگ کے لیے کوئی نہیں جا رہے ہیں تو یہاں یہ ٹنٹان آتی ہوئی اپنی گارے کو ساتھ فٹا فٹ پنٹل لے کر کے پہنچی ہے ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ جو لوگ جو بھی سمسیہ ہیں وہ سمسیہ ان کے دور کی جائے گی دستاری کے بعد لوگوں سے میری اپیل ہے کہ وہ ووٹ کرے ہم نے اسطحانی لوگوں سے بات کی جو انہوں نے بتایا کہ ہم چار مہینے سے لوگ کے چکر لگا رہے ہیں مگر ہماری باتوں کو دھیان نہیں دیا جا رہا ہے نظر انداز کر دیا جا رہا ہے گاؤں کے غریب مقضور لوگ پرشان ہیں ان کو راشن نہیں ملا ہے چار مہینے سے نہ تو ان کو پھر ہی کا راشن ملا ہے نہ راشنکار واجہ راشن ملا ہے بتایا گیا کہ راشن کارڈ مدربری کی وجہ سے ان کو راشن نہیں دیا گیا جبکہ یہ غلطی ڈیلر کی ہیں جب گاؤں میں انہوں نے جب راشن کارڈ کا نمبر شہانے کے لئے آئے تھے تو وہ لے جا کر گھر میں رکھ دیا سجا کر کے صاحب نے رکھ دیا اور کسی بھی لوگوں کو راشن نہیں ملا آج ان کا خانیازہ گاؤں کے اسطحانی غریب اور مزدور لوگ کو بغترہ پڑ رہا ہے ہم نے میڈم سے یہ بات کیا اسطحانی لوگوں سے یہ بات کی ہیں یہ ہمارے گاؤں کے وارڈ میمبر صاحب ہیں جو اس موکیا بھی کہہتے ہیں پہلے اس موکیا بھی تھے صبح سے لوگ وارڈ کا بحشکار کر رہے تھے انہوں سے ہم کچھ سوال پوچھیں گے صبح سے جو وارڈ کا بحشکار تھا کیا لوگ یہ مانگ کیا تھے کیوں وارڈ کا بحشکار کر رہے تھے ہم لوگ چار مہینہ سے راشن بند ہے اور چار مہینہ کا پیسے والا ہوا چار مہینہ پھیڑی والا ہوا اس کے لئے ہم لوگ بحشکار ہم لوگ آؤٹرلس میں بھی مجھ سوالتا کر دیا بہران کو بہران کو لیکن وہ پتہ چینج کر دیا بہران کو ویڈیو آئے تھی پنچائت کی اور موکیا تھا تو ان سے آپ اپس چاگی ہے آپ کو بھروسہ دلائے وہ آپ کو لگتا ہے کہ بھروسہ پہ کھڑے ہوتے رہیں گے بہران کو بھروسہ اگر نہیں کرے گا تو اپنا نقصان ہوگا چار مہینہ پاریشان تھے سپورٹ لے کر ہم لوگ چار مہینے چار بیڈیو اور دنوں کو آب ایتن پورا گاؤں کا سائن کے ساتھ دیئے لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں دیا چار مہینے سے آپ کو اشواسن دے گا مجھے کاروائی نہیں مکی آیا تر پنچات کو آپ کو اشواسن دے گیا کہ وہ ارکشن کے بعد دستاری کے بعد دستاری کے بعد کام کرے گا کیا آپ کو سب کو ابیکشہ ہے اس بات کی بھروسات کر کے چلنا پڑے گا ہم لوگوں کا مطلب بہشکار کرنا نہیں تھا ہم لوگوں کا مطلب یہ تھا کہ ان تک پہنچے جرخ ڈالے ہیں ہمارے گھر کے چھوٹے بچے جو ہر دو مہینہ بسکٹ کھاتے ہیں اتنا جرخ سے ہم نے ڈالا ہے جانکاری لوگوں تک جائے اپنے کیا آپ نے یہاں بھولایا اور اس کے بعد جب آپ کو اشواسن ملا ہے تو آپ مہتدان کرنے کے لئے آپ جانے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں ہم لوگ پیسواس کر رہے ہیں ہمارے ساتھ پہلے بھی جانے سب آورا ہمیں کہتے ہیں جو روڈ کا بھی یہاں مسئلہ ہے گھون کے روڈ کا مسئلہ ہے ابھی تک کچھ سرک نظر آدی کئی سال سے بھی ہمیں ہم لوگ پورا برسات ہم لوگ چپل اتار کے گھون میں جاتے ہیں سائیکل سب نہیں جانے پیدل چالنا مشکل ہوتا ہے ابھی آپ کا جو روڈ ہے جس پہ پیدل جانا ماں لوگوں کو آرہا مکیا جی کافی افسواسن دیتے کہ اب بن جائے گا تو مکیا جی ابھی اس بات میں بھی کہا کہ یہ بھی بن جائے گا اگر کام نہیں ہوا تو اگلا آپ جو الیکسن آئے گا اس میں بھی بحثکار کیا جائے گا اگر کام کر دیں گا آپ تو لوگ سوچ لیا نا جب مکھیا جی زیمار لیا ہے تو لوگ اس کو مکھیا جی کو بہتنا ہوگا اگر مکھیا جیسے رشن کا وقت ختم آور کی گنتی دستاری کو دستاری کے بعد آپ لوگوں نے کوئی پلان سیٹ کرنے کے آپ کو جانا ہے بلو جانا ہے گم جانا ہے گم بارہ تاری کو ہر حال میں ہم لوگ بلو پہنچیں گے اور چار چار مہینہ کا وہ جو ہے راسنگار کا دانہ چار مہینہ جو فیڑی ہے وہ سب چاہیے جو ہے بارہ تاری کو بہت زیادہ پریشانی نقصان بہت چار مہینہ کا راشن ڈھکری پہنچیں گے اور چار مہینہ پیڑی والا ہوا چار مہینہ پیسے آٹھ مہینہ کا نا ہو گیا کتنا در نقصان ہوا لوگ پریشانہ ویڈیو سے کہنا چاہیے تھا کہ چار مہینہ کا ہمارا راشن وہ تو کارڈ والا نہیں ملا ہے گروڑی کی وجہ سے ملنا چاہیے تھا دونوں بات کہا گیا تھا ہم کو دینا چاہیے وہ آپ کو سوال کرنا چاہیے سوال کیا سوال تو ہوا سوال تو ہوا سوال تو ہوا بے کیا لیکن آپ سے پوچھنا تھا ان سے کہ آپ فریے والا راشن جو آدھر کارڈ سے ملتا ہے جن کو بیغر راشن کارڈ جن کے پاس ان کو بھی ملتا ہے تو وہ آدھر راشن تو ملنا چاہیے تھا وہ راشن میں آپ کو نہیں ملا ہے اور وہ جو آپ کو کارڈ سے ملتا ہے وہ بھی نہیں ملا ہے تو یہ اس میں غریب آدمی کا بہت نقصان ہے کافی پرشانی ہوئی چلی آپ لوگ نے پروٹسٹ کیا اس کے لیے بہشکار کیا اس کا فیادہ ہی ہوا کہ آپ مکھیہ آئے تھے پانچائد کے اس کے لیے بہت شکرین کرنے کے لیے جتنا ہم سے بن پرے گا کریں گے اس کے لیے آپ لوگ پریشان مت ہوئی ہے جی میڈا بلکل سہی ہے آپ نے جو کہا سواسندیا ہے اس نے پورا عمل ہوگا گا گاؤں کے لوگ لوگ بلکل اس آپ کی ایس امید پر ہی گاؤں کے لوگ ووٹ کرنے کے لیے پورا سہیو کریں گے جتنا ہمارے اسٹر کا چیز ہے پورا سہیو کریں گے اگر یہ دو سمجھے رکھے آپ کے پاس ایک تو ہے راسان کار دوسرا راسان نہیں ملان اور تیسرا جو ہے ان کا جو آئیٹی کارڈ ہے ان کا محسوس تھا کر دیا گیا وہ بھی صدر جائے گا پرپتہ ساتھ بھروا کے لاؤٹ میں ہے اس کو کروا دیا جائے گا کوئی مہدن جادے مانے نہیں ہے وہ سر جو آشان دیا گیا ہے بھی ووٹنگ سے جو لوگ بہشکار کر رہے تھے تو اس پر عمل کیا جائے گا ہم 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 ہندر پرسنٹ کیونکہ لوگ چار بینے سے پرشان ہیں کافی دکت ہو رہی تھی اور یہ گاؤں روڈ کا بھی مسئلہ ہے اس کے بارے میں کوئی روڈ میں ہو جائے کوئی انٹری ہے روڈ اچھا سنگتہ تھا اس لئے نہیں ہو پا رہا تھا تو آپ مکھیہ کو سن رہے تھے اور جو میڈم آئی ہوئی ہے بلوک پر کھنڈ کی جو ویڈیو وہ بھی کہہ رہے کہ جو بھی صحیح ہم سے حکام کریں گے اور دستاری کے بعد ان کا کارڈ وغیرہ جو پنچائد بدل دیا گیا ہے وہ سب صحیح کر دیا جائے گا تو میرہ حال تمام کھشتانی کے بعد یہاں لوگوں کو منا لیا گیا ہے ووٹنگ کے پرکریا شروع ہو گئی ہے لوگ ووٹ کرنے کے لئے تیار ہو گئے ہیں جو صدست ہیں جو پرکھنڈ کی صدست آئی ہوئی ہے میڈم جی انہوں نے خود ووٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے شروع کروا رہی ہیں گاؤں کے بزرگوں کے ذریعے تو بہرحال تمام کھشتانی کے بعد بھران گاؤں کے اندر اب پھر سے نو بجے کے بعد ووٹنگ شروع ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بزرگ ووٹ کرنے کے لئے جا رہے ہیں ووٹنگ کا پورا انتظام یہاں بھی کیا گیا ہے سامنے ووٹ کی جانے والے لوگوں کو یہاں پہ سنیٹائز بھی کیا جا رہا ہے ان کے ہاتھ پہ سنیٹائزر لگا کر کے اور ان کا یہاں پہ ٹیمپرنیچر بھی چیک کیا جا رہا ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جو پرکھنڈ کی جو ویڈیو آئی ہوئی ہے وہ خود ہی یہاں پہ فوٹو کھشا کر کے لوگوں کے ساتھ ووٹنگ کی شروعات کروا چکی ہے بزرگ لوگوں سے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو بہرحال تمام کی چیتانی کے بعد پھران میں پھر سے ووٹنگ شروع ہو گئی ہے اور پھر میں نے چکتے ہیں جو رہا ہے بیوٹنگ جو رہا ہے جو رہا ہے